بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوست کو بھی دے دیتا ہے دشمن کو بھی دے دیتا ہے تو دیکھیں بادشاہی ہے مثال کے طور پر تو انبیاء میں سے کئی لو انبیاء بادشاہ ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ادھر فیرون جو ہے اس کو بھی بادشاہی ایک قسم کی حاصل تھی تو بادشاہی سے نہیں پتا چلتا کہ بندہ اللہ کا دشمن ہے یا اللہ کا دوست ہے اگر پہچاننا ہے تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ دین اللہ پاک صرف اپنے دوست کو دیتا ہے دین صرف دوست کو دیتا ہے تو یہ علامت ہوتی ہے سواللہ سبحانہ وتعالی گفز دین دا توفیق آف دین ایمان عمال صالحہ تقوی سننہ تو فیز فرینڈز تو اگر علامت ہی دیکھنی ہے تو وہ دین کو دیکھے بندہ بہرحال آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سیدنا علی کررم اللہ واجہوالکریم نے فرمایا کہ روزے میں بندے کو پانچ مراقبوں میں رہنا چاہیے پہلا وہ تھا کہ جب آپ کو دن میں بھوک لگے تو بجائے کے بھوک اور پیٹ کی طرف توجہ کریں کھانے کی طرف توجہ کریں کیا کھائیں گے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کو یاد کریں آپ علیہ السلام کے پیٹ پر پتھر باندھنوں کو یاد کریں آپ علیہ السلام کی جنگوں کی حالت میں بی بی روزہ رکھنے کو یاد کریں so when you feel hungry try to relate it to the hunger of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in the time of wars or generally sometimes and the صحابہ اکرام اس سے پھر بھوک بھی آپ کو اللہ کو یاد دلائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلائے گی second مراقبہ سیدنا علی کررم اللہ واجہوالکریم said تو دوسرا جو مراقبہ حضرت علی کررم اللہ واجہوالکریم نے بیان فرمایا پہلا تو آپ سمجھئے روزانہ ظاہر ہے تھوڑی بہت بھوک تو بندے کو لگتی ہے لیکن جب بھوک لگے روزے میں تو آپ علیہ السلام کی اس بھوک کو یاد کریں اور صحابہ اکرام کی بھوک کو اور آپ علیہ السلام کے فقر کو پھر یہ ہے کہ وہ بھوک بھی آپ کا رابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دے گی اب یہ ہے کہ دوسرا مراقبہ جو سیدنا علی کررم اللہ واجہوالکریم نے فرمایا کہ دوسری بات حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کہ جب تم افطاری کرا رہے ہو یا غریبوں کی خدمت کرو یا مسکینوں کو کھانا کھلاو یا افطاری کراو تو پھر کس مراقبے میں ہو افطاری کے وقت کھانا رکھ رہے ہو سامنے بھی بچوں کو ہی دے رہے ہو جہاں بھی سرو کر رہے ہو تو فرمایا کہ تمہیں وہ حضرت عمر بن خطاب کی یاد دلانی چاہیے اس کو کہ وہ غریبوں کی خدمت کیا کرتے تھے وہ ہمیں اہلِ بیعت کو کھانا بیجا کرتے تھے آپ کی بھی وفات شریف ہوئی سیدہ فاطمہ تزہرہ کی بھی ریک روایت کے مطابق سیدہ خدیجہ تلکبرا کی بھی وہ تو ہیل ہستیاں ہی بڑی انچی ہیں ان کے ذاتوں میں زندگیوں میں بڑے سبق ہیں وہ بھی بیان کریں گے لیکن آج آپ صرف یہ سنیں کہ روزے کے وقت آپ کو کیا صحابہ اکرام کی سوچ میں رہا کرتے ہیں ہم کی سوچوں میں رہتے ہیں اور وہ کی سوچوں میں رہتے ہیں تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب کھانا دے رہے ہو کسی کو فتاری کرا رہے ہو تو حضرت عمر کو یاد کرو کہ کیسے وہ اللہ پر بروسہ کرتے وہ غریبوں مسکینوں کی خدمت کرتے study the example of my brother سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت ابو بکر صدیق کی یاد دلانی چاہیے تمہیں کہ وہ غریبوں کی خدمت کیا کرتے تھے وہ غاروں میں جا جا کے مسکینوں کی خدمت کیا کرتے تو آپ کو جب بھوک لگے تو بھوک آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلائے اور جب تم کھانا دے رہے ہو تو تمہیں ابو بکر عمر یاد آئیں رضی اللہ عنہما پھر فرمایا پھر حضرت علی نے سائل و راوی کہتا ہے نیریٹر سے پھر حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آگئے کیونکہ آپ کا آخری دور تھا حضرت عمر رضی اللہ بھی وفات پا گئے ان کی بھی شہادت ہوگی حضرت ابو بکر صدیق بھی وفات پا گئے سیدنا عثمان رضی اللہ تھا وہ بھی شہادت ہوگی ان کی تو یہ آخری دور کی بات کی بات ہے تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ there were tears in his eyes with the tears in their eyes they mentioned the possessor of two lights آپ نے دو نورو والے کا تذکرہ فرمایا دو نورو والے کون ہیں زن نورین ان کو کہتے ہیں لقب ہے کس کا لقب ہے سیدنا عثمان بن غنی کا آپ کا لقب کیا ہے حضرت عثمان کا لقب غنی بھی ہے اور ایک دوسرا بھی ہے زن نورین حضرت علی نے یہ ان کو دیا زن نورین زن کا مطلب ہے کہ دو نورو والا the one with the two lights دو نورو والا وہ کیوں دو نورو والا ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے گھر حضرت علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھی حضرت رقیہ اور سیدہ امی قرسوم رضی اللہ عنہ انہما یہ دو تو دے یہ صحابہ کے دور سے یہ ان کا لقب آ رہا ہے آپ بھی سنتے ہیں زن نورین لیکن پنت لفظ کا نہیں پتا تو نورین جو لفظ ہے وہ یہاں سے نکلا ہے جس کو ہم نورین بعض دفعہ کہتے ہیں نورین لیکن اصل لفظ ہے نورین کہ دو نورو والی حستی وہ کن کا لقب سیدہ عثمان بن غنی کا تو آپ دیکھیں کہ جس حستی کی بیٹیوں کو نور کہا جا رہا ہے وہ حستی خود کیا ہوگی اب لوگ پوچھے حضور علیہ السلام جی نور تھے یعنی بشر تو وہ تھے ہی اللہ نے ان کو انسان میں پیدا فرمایا لیکن جو ہے آپ کی اصل جو ہے وہ تو نور ہے آپ کی روح نور ہے آپ کا نور صاحب سے پہلے پیدا کیا گیا تو جب آپ کی بیٹیوں کو بھی نور کہا گیا when his daughters are said they are نور اور حضرت عثمان کو اس لیے زن نورین کہا جاتا ہے کہ ان کی دو دو بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں تھی that's why his title سیدنا عثمان زن نورین کہتے ہیں ان کو کہ دو نوروں والی حضرت وہ کون سے دو نور ہیں ایک حضرت عثم قلسوم نور ہے ایک حضرت رقیہ تو جب بیٹیاں نور ہیں تو باپ کی کیا کفیت ہوگی ان کا کیا تو اس لیے جو ہے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جبکہ صحابہ اکرام اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں غوث کیوں کہتے ہیں غوث تو اللہ ہے اور جی داتا تو اللہ ہے آپ دیکھ لیں عثمان کا لقب ہے عثمانِ غنی تو غنی تو اللہ کا نام ہے آپ بندہ ان سے پوچھے بھئے آپ اگر دماغ کام کرتا ہو کہ غنی کہتے ہیں جو سب کسی متاج نہ ہو بلکہ دوسروں کو دینے والا ہو اور اللہ ہو غنی اللہ کا نام ہے غنی ان اللہ غنی الحمید داتا تو پھر چھوٹی چیز ہے داتا تو ہے صرف دینے والا خود پیار کا بتا ہے وہ دوسروں سے لے متاج ہو اور غنی تو کہتے ہیں جو ضرورت ہی نہ ہو وہ صرف دیتا ہی ہے لوگ تو سیدنا عثمان کا یہ بھی لقب ہے کہ عثمان نے غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ داتا بھی ہیں دینے والے ہیں آپ دیتے رہے ساری زندگی تو آپ دیکھیں اس سے یہ نہیں ہو تب یہ شرک ہو گیا جیسے ہمارے لوگ بعض دفعہ غلط دفعہ ہمیں سیدھی سادھی کی وجہ سے پڑ جاتے ہیں جو جی داتا تو صرف اللہ ہے داتا نہیں بھئی صحابہ میں ان کو غنی کا لقب ہے اولیاء میں ان کو داتا کا لقب ہے تو یہ اپنے اپنی کیٹیگری ہوتی ہے لوگوں میں جیسے سیدنا صدیق کو کہا جاتا ہے صدیق اکبر صدیق اکبر تو اللہ کا نام روز ازان میں آپ سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اب بندہ جی یہ شرک ہو گیا آپ نے حضرت عبو بکر صدیق کو اکبر کہہ دیا یہ تو شرک ہو گیا صدیق اکبر تو اللہ ہے آپ سیدنا بکر صدیق کو کہہ رہے ہیں نہیں دیکھیں یہ تو آگے اقیدہ کو قرآن کی آیت حدیث کی یہاں ضرورت نہیں صرف ان کے ناموں سے بھی اہل سنت کا اقیدہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ ہستیاں خود کی سقیدے کی مالک تھی اور کیا سمجھے تھے تو سیدنا صدیق اکبر کہ بھئی یہ سچوں میں سے سب سے بڑے یعنی انسانوں میں صحابہ میں انبیاء کے بعد بڑے ہیں اب یہ مطلب نہیں کہ بھئی وہ سب بھی باقیت حقیقی تو اللہ ہی بڑا ہے لیکن صحابہ میں وہ بڑے ہیں حضرت عثمان غنی ہیں مطر صحابہ اکرام میں ان کا لقب ہے اسی طرح حضرت عثمان کو ذنورین اور حضرت علی کے بارے میں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ان کا نام خود اللہ کے نام پر ہے علی جو آپ صورت آئیت القرصی میں پڑھتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ يُرِيد HIS NAME وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ عَلِيُّ الْكَبِيرِ عَلِي is the name of Allah ان کو لقب بھی نہیں دیا گیا ان کا تو نام ہی اللہ کے علی یعنی سب سے انچا اب کہیں سب سے انچا تو اللہ ہے آپ نے حضرت علی کو کہہ دیا سب سے انچا جسا ہم کہتے ہیں بھئی یہ سب سے آلہ بالہ بھئی یہ بزرگ بہت بڑی ہستی ہے یہ فلان ہیں یہ فلان ہیں یہ فلان ہیں تو اس سے شرک نہیں ہوتا شرک جو ہے وہ تب ہوتا ہے اللہ کی صفات میں جب بندہ کسی چیز کو شرک چھلاتا ہے یہ تو بندوں میں انچے ہیں صحابہ میں انچے ہیں کائنات کی حقیقی انچی بات نہیں کی جا رہی تو حضرت علی کا نام تو وہ خود اس پر گواہ ہے اسی طرح امام حسن کا اور حسین کا نام بھی بندہ کہے حسن سب سے خوبصورت تو اللہ ہے آپ حسن کو حسن کہہ رہے ہیں ان کا نام بھی بتا رہا ہے کہ یہ ساری انہوں سو نام حسین کہنے حضرت علی کے بیٹے کو آپ کہہ رہے ہیں بلکہ ان کا نام شبیر تھا بعد میں جبریل نے فرمایا کہ ان کو نام جو ہے حسن رکھا جائے حسین جو ہے اس سے بھی حسین اس سے بھی حسینوں کا بھی حسین حب سے بڑھ خوبصورت تو بندہ کہہ جی سب سے خوبصورت اللہ کی ذات ہے وہ جمیل ہے لیکن یہ نام بھی بتا رہے ہیں حسن اور پھر آپ کے بیٹے جو تھے علی اکبر علی اکبر جو ہے اس طرح یہ لقب ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے انبیاء کے تو وہ اپنا بتاتے ہیں کہ ان کا درجہ ساتھ میں نہ کرنا چاہیے نہ یہ مسلمان جان بوجھ کے کرتا ہے سیدنا علی کرم الواجل کریم آپ نے رونا شروع کر دیا آپ روتے رہے اور فرمایا کہ حضرت عثمان جب تم کھانا کسی کو دے رہے ہو تو سیدنا عثمان کو یاد کرو ذہن نورین who equipped the camels to battle and much more that your books do not mention فرمایا کہ انہوں نے اونٹوں کے اونٹ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اللہ کے رسول کے کہنے پر دیے وہ اتنا کچھ کیا وہ اتنا ان کا درجہ ہے جو کسی کتاب میں ان کا اتنا ذکر نہیں جو اتوحتے ان کی شان اس سے بھی انچی ہے جو کتابوں میں تورات میں آئی ہے انجیل میں آئی ہے قرآن میں آئی ہے فرمایا ان کی شانوں میں ایسی باتیں بھی ہیں جو نہ تورات میں نہ انجیل میں و نہ قرآن میں اس سے بھی انچی شان ہے ان کی کیوں سیدنا فرمایا کہ ان کا درجہ دیکھو he and allowed his blood to be spilled so to limit the spilling of blood of Muslims سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ the beard was soaking wet with tears as he remembered سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اتنی بڑی ہستی تم تو چھوٹی موٹی بات پر اختلاف کر رہے ہو ہم سچے ہیں ہم سچے ہیں I am the truthful میں سچ پہ ہوں میں حق پہ ہوں فرمایا کہ وہ ہستی جس کو رسول اللہ تعالیٰ فرما گئے تھے یہ حق پر ہیں اور یہ جنتی ہیں اور میری سو بیٹیاں بھی ہوتی تھے میں عثمان کو ایک کے بعد دوسری دیتا اور اس ہستی کے پاس جب لوگ آئے بغاوت کر کے کہیں لگے آپ کو ہم ماریں گے آپ صحیح نہیں ہیں یہ ہیں وہ ہیں تو آپ نے یہ حضرت علی ان کی باغت یاد دلارے ہیں کہ مدینہ شریف کی حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لئے فرمایا فوج کو نہیں حکم دیا جو بھی فوج تھی تھوڑے بہت صاحبہ اکرام حکم نہیں دیا کہ لڑو ان باغیوں سے خود شہید ہونا قتل ہونا قبول کر لیا روزے تھے آپ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا اس دن روزہ میں تھے قرآن پڑھ رہے تھے اور فرمایا کہ آپ نے اپنا خون تو بہا دیا شہید ہو گئے فرمایا کہ میری وجہ سے اگر میں فوج کو حکم دوں گا تو سینکڑوں لوگ ادھر مارے جائیں گے صحابہ اکرام میں شہادہ ہو جائیں گے اور یہ باغی بدبخت کئی مار جائیں گے تو ان اس خون سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا میں اپنی قربانی دے جاتا فرمایا حضرت علی نے ان کو یاد کیا کرو تمہارا خیال ادھر جائیں تم چھوٹی موٹی باتو کو لے کے ربر کی طرح کھینچ کھینچ کے میاں بیوی ہوں یا بھائی بھائی ہوں پروسی ہوں رشتہ دار ہوں ملک ہے دیکھ لیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں قیمتی چیز بندے ہیں ملک زمین قیمتی نہیں حضور علیہ السلام فرمایا کعبہ سے بھی زیادہ مسلمان کی ہے زمین کی وجہ سے لڑائی ہے دنیا میں کافر ہوں ملکوں بھی دیکھ لیں کشمیر ہو فلانا ملک ہو فلانا ملکوں کے لئے لڑ رہے ہیں اور اسلام یہ ہے کہ ملک قیمتی نہیں بلکہ بندہ قیمتی ہے انسان قیمتی ہے اس کی وجہ سے زمین تو یہیں کیا ہی رہے گی وہ تو مٹی ہے اور انسان میں روح ہے تو یہ فرمایا کہ ان کو یاد کرو ان کی قربانی کو یاد کرو تو فرمایا کہ یہ دوسرا مراقبہ ہے اور حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا کہ اے عثمان آج تم میرے ساتھ افطار کرو گے جس دن شہادت ہونی تھی کشف میں خواب نہیں کشف میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے مجھے فرمایا کہ عثمان ہمارے ساتھ آج تم نے افطاری کرنی ہے اور اسی دن پھر آپ شہید ہو گئے بہرحال یہ آپ کو دو مراقبے جو سید علی کر روزے کی حالت میں آپ بھی سوچا کہ کہ آپ کتنے بھوکے رہ کے بھی روزے رکھے اور جنگیں بھی لڑیں اس سے اس ان کی صیرت یاد کریں اگر جب آپ کسی کو دے رہے ہیں تو پھر جو ہے ابو بکر سینا ابو بکر صدیق عمر سینا عثمان غنی کی ان باتوں کو یاد کریں تو آپ دیکھیں افطاری کے وقت ہم کیا کرتے ہیں اچھا کباب کدھر ہے یہ کدھر ہے یہ میرے سمجھے رکھو وہ ادھر رکھو بجائے کبابوں کو اور سموسوں کو یاد کرنے کے صحابہ کو یاد کریں یہ حضرت علی فرما رہے ہیں اور ہم تو انہی چیزوں میں گھوم رہتے ہیں کھانے ہوتا نہیں آنکھیں جو ہے وہ رجتی نہیں اور جو ہے مطلب یہ مسئلہ ہے وہ تو جتنا رزق ہے آپ کو مل جائے گا لیکن جب آپ کی سوچ ادھر جائے گی تو پھر روزہ افطاری کرنے کا دینے کا اور روزہ کھلانے کا جو ہے وہ لطفی روحانی طور پر کچھ اور ہوتا ہے اللہ جلو مجھے آپ کو بھی ان مراقبات میں یعنی ان سوچوں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائیں ابھی ذکر کے لیے انشاءاللہ قریب قریب ہوئے ہیں ذکر